اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کے اس لائف سیشن میں ہم مگنیٹیزم این الیکٹرو مگنیٹیزم کے فیڈرل بورڈ اور ایم ڈی کیٹ کے پاس پیبر کے ام سی کیو کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو جن جن بچوں کو لائف ویڈیو کی نوٹفیکشن ریسیف ہو گئی ہو تو وہ جل سے جل اس ویڈیو کا لنک اپنے تمام دوستوں تک شیئر کر لیں تاکہ وہ بھی آج کے اس لائف سیشن میں پارٹسپیشن کر سکیں اور ساتھ جن بچوں کو لائف ویڈیو کی نوٹفیکشن ریسیف ہو گئی ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لازمی لکھیں اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ پاکستان کے کن کن شہر سے ہمارے اس لائف سیشن کو سنا جا رہا ہے تو جل سے جل وہ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام کمنٹ سیکشن میں لکھیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لائف ویڈیو کی نوٹفیکشن سٹوڈن تک پہنچتے ہوئے تقریباً ایک منٹ لگتی ہے تو ایک منٹ مکمل ہوتے ہی ہم باقیدہ آج اس لائف سیشن کا آگاس کر دیں گے تو جل سے جل جل وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور شہر کا نام لکھیں اور ایک منٹ مکمل ہو چکا ہے اور ہم باقیدہ آج کے اس لائف سیشن کا آگاس کر رہے ہیں تو سب سے پہلا امیسی کی ہمارے پاس ہے اوپشن 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 نیرمی کنڈکٹر اوپشن بی اوپشن بی اوپشن Playstation Claire وابشن اوپشن دی جانγی اوپشن بی اوپشن کنڈکٹر معیی ایک کنڈکٹر ہے جس سی کورنٹ گزر رہا ہے اب کرنٹ جیسے ہی گزرے گا تو اس کنڈکٹر کے راون کیا پروڈیوس ہوگی مگنٹک فیلڈ پروڈیوس ہوگی اب اس مگنٹک فیلڈ کی سٹرنگ پوچھی جا رہی ہے آپشن اے میں کہا جا رہا ہے سمالر نیر در کنڈکٹر کنڈکٹر کے قریب جو ہے وہ مگنٹک فیلڈ کی سٹرنگ جو ہوگی وہ کم ہوگی آپشن بی میں کہا جا رہا ہے گریٹر نیر در کنڈکٹر کنڈکٹر کے قریب جو ہوگی اس کی strength زیادہ ہوگی option c میں کہا جا رہا ہے constant everywhere اور option d میں کہا جا رہا ہے changing everywhere تو اب میں یہاں اس نسی کیو کو آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ اس کبھو کر سکیں کہ بھائی دیکھیں ایک کنڈکٹر یہاں میں بنا دیتا ہوں ڈائیگرام میں تاکہ آپ کو سمجھانے میں مجھو تھوڑی سے آسانی رہے بھائی دیکھیں ایک کنڈکٹر ہے نا اسے الیکٹرک کرنٹ جیسی گزرے گا یاد دکھیں کہ بیسے یہ ساری چیز ہم نے basic concept of magnetism and electromagnetism میں یہ سمجھا ہوا بھی ہیں اس سے کرنٹ جب وزرے گا تو اس کرنٹ کیا ہوگی magnetic field produce ہوگی اب یہ magnetic field جو ہے یہ بہت ساری produce ہوں گی اب کونسی magnetic field جو ہوگی کونسی magnetic field جو ہوگی وہ strong ہوگی قریب والی دور والی یا بہت دور والی تو جوابیں قریب والی تو ہمارے پاس اس کا answer کیا ہونا چاہیے ہمارے پاس اس کا answer جو ہوگا greater near the conductor correct answer کیا ہوگیا اس کا correct answer ہمارے پاس ہوگیا greater near the conductor option b is the correct answer next ہمارے پاس ہے the paramount success of the filed concept of electric city and magnetism was the prediction of option a relativistic effect option b alternating current electric city option c electromagnetic waves and option d radio active decay the paramount success of the filed concept of electric city and magnetism was the prediction of electric city اور magnetism کا جو combine concept ہے وہ کس کی prediction سے معلوم ہوا تو اس ان میں سے کون سی چیز ہے جس میں electric field اور magnetism دونوں ہوتی ہیں دونوں سے اس کا link ہے تو بہت ہی آسان اس کا answer ہے electromagnetic waves جس میں electric field بھی ہوتی ہے اور magnetic field ہوتی ہے اور دونوں ان دوسرے کے مقابلے میں کیا ہوتی ہیں perpendicular ہوتی ہیں تو لیاز اس کا correct answer ہمارے پاس آپ جو ہے وہ c electromagnetic waves next ہمارے پاس ہے who discovered a relation between electric and magnetic field ان میں سے کون سا سائزدان ہے جس نے electric اور magnetic field کے درمیان relation کو جو ہے وہ discover کیا option a میں کہا جا رہا ہے hans christian or rested option b michael faraday option c lens and option d none of these تو چار option ہمارے پاس ہیں اور آپ نے ایک option بتانا ہے who discovered a relation between electric and magnetic field ان میں سے کون سا سائزدان ہے جس نے electric اور magnetic field کے درمیان relation کو discovered کیا تو چار option ہیں جلدی سے ایک option جو ہے وہ select کریں تو اس کا correct answer میں بتانے جا رہا ہوں correct answer ہمارے پاس ہے hans christian or sit اس سائزدان نے electric اور magnetic field کے درمیان relation کو describe کیا next ہمارے پاس ہے when a current flow through a conductor in a direction out of the paper the magnetic field has direction option a from left to right option b clockwise option c from right to left and option d anti clockwise ہمیں کہا جا رہا ہے کہ current جو ہے وہ کسی conductor سے گزر رہا ہے ایک ایسی direction میں جو out of the paper ہے ہمیں بتانا ہے magnetic field کی direction کیا ہوگی option a میں کہا جا رہا ہے وہ left سے right ہوگی option b میں کہا جا رہا ہے وہ clockwise ہوگی option c میں کہا جا رہا ہے وہ right سے left ہوگی option d میں کہا جا رہا ہے وہ anti clockwise ہوگی تو میں یہ ڈائیگرام بنا کر آپ کو بتاتا ہوں ویسے تو میں نے یہ basic concept of magnetism اور elektromagnetism میں بتا چکا ہوں لیکن دیکھیں میں بھائی current کی direction out of the paper ہوتی ہے ہم اس کو dot سے represent کرتے ہیں اور اس کی direction ہم کیا معلوم کرتے ہیں right hand rule سے right hand rule میں اگر dot ہے thumb کو bar رکھو اور finger ہمیں direction بتائیں گی تو finger کی direction کیا ہوگی finger کی direction ہمارے پاس جو ہوتی ہے finger کی direction ہمارے پاس anti clockwise ہوگی اور یہ ہی اگر current کی direction in of the paper ہے تو thumb کو اندر رکھو finger کی direction آپ کی کیا ہو جائے گی clockwise ہو جائے گی تو یہاں کیونکہ out of the paper ہے تو یہاں کیا direction کیا ہو جائے گی اس کی direction ہو جائے گی anti clockwise تو یہاں ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے when current flows through a conductor in a direction out of the plane of the paper the magnetic field has direction magnetic field کی direction کیا ہوگی option d anti clockwise clockwise اگر out کی جگہ in of the paper ہوتا تو آپ کی answer کیا ہو جاتا clockwise تو یہ کیسے معلوم کی right hand rule کے مطابق اور اس کے لئے آپ ہمارے lecture ضرور دیکھے گا basic concept of magnetism and electromagnetism اس میں یہ پہلے جو current والی بات تھی وہ بھی explain کی ہوئی اور یہ بھی explain کی ہوئی next ہمارے پاس ہے the magnetic field lasts only as long as the dash flowing through the conductor اس میں کہا جاتا ہے the magnetic field lasts only magnetic field جو ہے وہ تب تک برقرار رہے گی as long as the dash flowing through the conductor magnetic field تب تک برقرار رہے گی جب تک conductor سے dash گزرے گا a b c d چار option آپ کے پاس ہے اور آپ نے ایک option جو ہے وہ select کرنا ہے دیکھتے ہیں correct answer کتنے start آتا ہے live chat comment section میں آپ نے select کرنا ہے تو اس کا correct answer میں بتانے جا رہا اس کا correct answer ہمارے پاس ہے c current the magnetic field lasts only as long as current flowing through the conductor current جب اس سے گزرتا رہے گا magnetic field برقرار رہے گی next ہمارے پاس the direction by by ایک conductor ہے جس سے current گزر رہا ہے اگر ہم چاہے magnetic field کی direction the direction of magnetic field due to current carrying conductor can be determined by current carrying conductor ہے اس سے current کو ہم گزارتے ہیں اس کی اگر ہم magnetic field کی direction معلوم کرنا چاہیں تو کیسے معلوم کریں گے option left hand rule کے option b right hand rule کے option c palm right hand rule option d میں کہا جا رہا ہے flemmings left hand rule چار option آپ کے پاس ہے اپنے ایک option جو select magnetic field direction کیسے معلوم کرتے ہیں تو یاد رہے اس کا تعلق بھی basic concept of magnetism and electromagnetism والے lecture سے ہی ہے اور اس میں واقع تا بتایا تھا magnetic field direction جو ہوتی ہے رائٹ hand rule کے ذریعے کیا ہوتی ہے معلوم کی جاتی ہے تو اس کا correct answer ہمارے پاس option b right hand rule اگر پوچھے جاتا direction of magnetic force اگر پوچھتا کہ magnetic force کی direction ہم کیسا معلوم کرتے ہیں تو آپ کا answer ہوتا flaminging left and rule پر بھی پورا ہم نے lecture جو and rule کو ڈیٹیل میں discuss کیا ہوا ہے next ہمارے پاس ہے due to a current in a straight conductor the difference between magnetic field lines option a increases away from conductor option b increases towards conductor b decreases away from conductor or d decreases and then increases towards conductor جلد سے چار option میں select کریں پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ سوال میں کیا پوچھ جا رہا ہے اب دیکھیں ایک conductor ہے اس سے کیا ہوتا current گزرتا ہے اس کے non magnetic field ہوگی اب magnetic field جیسی produce ہوگی کم کم ہوتا لیکن جیسے سے دور جاتے ہیں تو یہ distance کیا ہوتا جاتا ہے بڑھ جاتا ہے گوھر سوال میں کیا جا رہا رہا ہے بھائی starting میں دائرے قریب 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 ہے لیکن جیسے سے دور جائیں گے تو magnetic field بھائی 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 اور D میں کہا جا رہا ہے decreases then increases towards conductor تو correct answer اس کا کیا ہوگی ابھی میں آپ کو سمجھا ہے اس کا correct answer ہمارے پاس ہے increases away from conductor option A is the correct answer تو یہاں ہمارے پاس جو basic MCU تھے یہ magnetic field selected تھے اب آئیے ہم بات کرتے ہیں force on a current carrying conductor کی بات کریں گے ایک conductor ہے جس سے current گزر رہا ہے اب اس کے اوپر apply ہونے والی forces کے حوالے سے ہم discussion کرنے چاہیں گے تو سب سے پہلا سوال ہے a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field experience بھئی ایک current carrying conductor ہے uniform magnetic field کے اندر موجود ہے وہ کیا experience کرے گا option A میں کہا جا رہا ہے a mechanical push on it option B میں کہا جا رہا ہے an electrostatic imbalance option C میں کہا جا رہا ہے a strong force option D میں کہا جا رہا ہے none of these تو چار option آپ کے پاس ہے a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field بھئی ایک conductor ہے جس سے current گزر رہا ہے ایک وہ uniform magnetic field کے اندر موجود ہے وہ کیا experience کرے گا option A میں کہا جا رہا ہے mechanical push experience کرے گا B میں کہا جا رہا ہے an electrostatic imbalance feel کرے گا C میں کہا جا رہا ہے a strong force اور D میں کہا جا رہا ہے none of these تو چار option ہمارے پاس ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے ایک option select کرنا ہے دیکھتے ہیں correct answer کتنے strong کا آتا ہے تو correct answer ہے a strong force strong magnetic force جو ہوگی اس کا پر کیا ہوگی apply ہوگی پاس ہے in the experiment in the experiment of force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field the magnitude of force depend upon which factor option A force is inversely proportional to the current option B force is directly proportional to current option C میں کہا force is inversely proportional to voltage and option D force is directly proportional to voltage ہمیں کہا جا رہا ہے ایک experiment کیا گیا ہے جس میں ہم معلوم کرنے گئے تھے کہ force on a current carrying conductor ایک uniform magnetic field میں ایک conductor کو رکھتے ہیں جس سے کیا ہو رہا ہے current گزر رہا ہے the magnitude of force depend upon which factor by force the magnitude of force by force کتنی apply ہوگی وہ کس factor پر depend کرتی ہے option A میں کہا جا رہا ہے یہ force inversely proportional ہوگی current option B میں کہا جا رہا ہے force directly proportional ہوگی current C میں کہا جا رہا force is inversely proportional to voltage D میں کہا جا رہا force is directly proportional to voltage تو یہاں دکھیں گے ایک derivation جو ہے باقادہ registered group کے اندر پوری discuss کیوئی ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس magnetic force on a current carrying conductor کا formula یہ ہے magnetic force on a current carrying conductor یہ force directly proportional ہے magnetic field کے یہ force directly proportional is current یہ force directly proportional is length and force directly proportional جو ہے وہ angle کے بھی ہے تو یہاں ہمارے پاس voltage سے کوئی relation نہیں ہے current سے current سے consolation ہے directly proportional here mcq کا 1 minute تھوڑ اس camera focus کرتے ہیں mcq correct answer کیا ہو گیا force directly proportional to current force directly proportional to current option b is correct answer next ہمارے پاس 1 tesla is equal to 1 1 newton per ampere 1 newton per meter option c 1 newton ampere option d 1 newton per ampere per meter 4 option آپ پاس ایک option select کرنا ہے یاد رہے یہ discussion ہو چکی ہے 1 tesla کس کے بڑابر ہے جلدی سے اس کا answer بتائی گا اس کا correct answer میں بتانے جا رہا ہوں 1 newton per ampere per meter option d is the correct answer next ہمار پاس a straight wire carrying current a straight wire carrying current will experience a force when placed in uniform magnetic field if ہمیں کہ جا کہ straight wire ہے a straight wire carrying current will experience a force when placed in uniform magnetic field if option a the current and field are parallel option b the current and field are at an angle the current and field are parallel in opposite direction none of these straight wire carrying current will experience a force straight wire will experience a force apply when placed in uniform magnetic field in uniform magnetic field option a current and field parallel نیکسٹ ہمارے پاس ہے 5 میچر وائر کریگ اکرنٹ آف 2 ایمپیر is it رائٹ اینگل to the یونیفرم مگنیٹک فیل of 0.5 تسلا the فورس on the وائر یہ ایک وائر ہے جس کی لمبائی ہے 5 میچر کرنٹ جو سے گزر رہا 2 ایمپیر کا اینگل بتایا جائے رائٹ اینگل ہوں اپشن ا 2 اپشن 4 اپشن c 5 اپشن d 1.5 نیوٹن ہم لگا کر لیتے ہیں فورس کتنی اپلائی ہونی شاہی مگنیٹک فیل 0.5 ہمارے پاس 2 ہے لیند 5 ہے رائٹ گل 90 دیگری یہی فورملا سے وائر پوٹ کرنی مگنیٹ فیل 0.5 ہے رائٹ 2 سائن 90 کس کے برابر ہوتا ہے سائن 90 برابر ہوتا ہے 1 کے سائن 90 کس کے برابر ہو گیا 1 کے اب 0.5 اور 2 کو ملٹیپلائی کروں گا تو یہ 1 ہو جائے گا اور 1 ملٹیپلائی 5 5 ہوگا 5 ملٹیپلائی 1 5 تو آنسر کیا ہو جائے 5 آنسر آئے 2 کو 0.5 سے ملٹیپلائی کسی ہوگی 1 پھر 1 کو 5 ملٹیپلائی کروں 5 ملٹیپلائی 1 5 ہی رہے گا اور sin 91 کے پرابر ہے 5 ملٹیپلائی 1 5 آنسر آئے آئے اس کا correct آنسر ہمارے پاس ہے C 5 نیوٹن آنسر ہمارے پاس SI unit of magnetic induction Si Si unit of magnetic induction Is magnetic induction Si unit کیا ہے option A میں Weber B Tesla C Weber m2 D Goss 4 option ہمارے پاس اور اپنی اپنی select Si unit of magnetic induction Is magnetic induction here 2 options correct Weber m2 Tesla اور Tesla Goss 3 ہمارے پاس اس میں کیا کرنا which of the falling is not Si unit of magnetic induction Weber magnetic flux unit ह ہمارے پاس کیا بننا چاہیے Tesla Weber per meter square or Goss یہ تمام magnetic induction unit Weber is answer نہیں ہے تو آپ کے پاس سوال کیا which of the falling is not the unit of magnetic induction magnetic induction ki unit to answer Weber B 3 magnetic induction unit Weber Magnetic Flux ki unit electric flux ya magnetic flux 2 ूप 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 when a current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field the force experienced by conductor is when a current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field by current carrying conductor is uniform magnetic field the force experienced by the conductor by conductor force apply to E I B sin alpha E alpha angle alpha represent theta and none of these correct answer is now formula is B i sin theta here what happened i lb sin alpha is correct answer next parallel wire carrying current in opposite direction two parallel current goes opposite direction a repel attract each other have no effect none of these two parallel wire carrying current in opposite direction two parallel wires in opposite direction what will do basic concept of magnetism and electromagnetism and electromagnetism two parallel wires two two different because the other mc can and the first condition is current same direction magnetic field here near the opposite two current current same direction on magnetic field produce right hand rule current direction is opposite opposite two parallel wires current same direction attract and opposite direction opposite two repel two parallel direction opposite so repel and attract here we have to basic concept here two parallel wires carrying current opposite direction opposite direction opposite opposite direction two repel two parallel current same direction attract b is the correct answer opposite direction repel same direction current attract next next how current carrying wire be placed to produce resultant force zero to be zero to be zero c parallel to the field d 60 zero to be angle zero to be parallel to be parallel same direction angle zero to be zero zero how a current carrying wire how a current carrying world be placed to produce resultant force zero parallel to the field next one tesla equal to one tesla is equal to one tesla is 4 goes correct answer a current following towards the reader is denied by current following towards the reader is denied current reads direction is outward to outward to outward dot and cross here current flowing towards reader current flow is denoted by dot is correct answer next unit of electric field intensity of Newton per meter and magnetic field is Newton per meter inverse second inverse electric field magnetic field and charge to mass ratio of electron by jj thompson which topic discussed which velocity per second which has charge to mass ratio of in three years from mcq to explain all mcq mcq to mcq to mcq explain to